ڈسکس کرنے والے ہیں کہ آپ نے جاگر ہماری ویڈیو دیکھی ہوگی کہ شاپ فائی ای کامرس سٹور کے بارے میں تھی کہ آپ اپنے ای کامرس سٹور کیسے بنا سکتے ہیں سے سمپل اسی طرح ہم نے اس کو کرو کرنے کے بارے میں تم 시작 کیا تھا اس وائیو میں تو تو سیم تو سیم آج میں نے آپ کو یہ بتانا ہے اس سٹور کے بارے میں بھی آج ہماری ڈسکشن ہے جو ویڈیو ہے اس ویڈیو کے بیسکلی میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ دو پارٹ ہیں تو یہ دوسرا پارٹ ہے اس پارٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ اپنے شاپ فائر سٹور کو مطلب گروہ کیسے کر سکتے ہیں کہ گروہ کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے مطلب لسٹنگ کیسے کرنی ہے اور اس کے اوپر آپ نے فری میں پرڈک کیسے لسٹ کرنے ہیں آپ اپنا بزنس کیسے کروک کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو فرنڈز آپ کمپلیٹی دیکھئے گا تاکہ آپ کو سب کچھ سمجھ جائے تو ہم نے فرسٹ افال سیجر ڈاپ شیبین کے اوپر کام کرنا ہے تو میں آپ کو پہلے بتا دوں گا تو اس کے اوپر کام کرنے سے پہلے آپ نے اس چیز کو دیکھ لینا ہے کہ آپ کی سٹور کی جو تھیم وغیرہ وہ سب کچھ پہلے آپ نے ٹھیک کرنی ہے جو میں نے آپ کو ریشنٹ ویڈیو میں بتا دیا ہے سیکنڈ بات یہ کہ اس میں آپ نے یہ چیز دیکھ لینا ہے کہ آپ نے اس کا کوئی پلان سلیکٹ کیا ہوئی ہے مطلب اس کا جو پر منت پلان ہے وہ ٹونٹی نائن ڈالر کا ہے تو وہ آپ بیسک پلان بائی کر کے اور تب ہی سیلز اس کے اوپر مطلب سٹارٹ میں فورٹین ڈیس کا فری ٹریال ہے لیکن فورٹین ڈیس کا ٹریال مطلب ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد تو آپ کو پلان بائی کرنا پڑتا ہے تب جا کے آپ کا سٹور لسٹنگز وغیرہ اور وہ چیزیں آتی ہیں تو اس وجہ سے آپ نے آپ اس کے اوپر اس کو پلان بائی کرنے کے بعد اس کے اوپر سیلز جنریٹ کر سکتے ہیں آرڈر آپ نے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں سی جے ڈرابشپنگ اپن کر لینا ہے سی جے ڈرابشپنگ تو آپ یہاں پر دے سکتے ہیں سی جے ڈرابشپنگ ہم اس کے اوپر آ چکے ہیں تو فرنس سی جے ڈرابشپنگ سی جے اوپر میں بتاتا ہوں سی جے ڈرابشپنگ اپنے جیسے ایک اومرس میں ایمازون کے اوپر ہیا تو اس کے اوپر آپ نے مطلب آپ نے پروڈکٹ سیل کرتے ہیں تو اس پہ آپ نے پی ایل یا ہوسیل کا بزنس کرتے ہیں ہوسیل یا پی ایل کے ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ انیونٹری بائی کرنی ہوتی ہے لیکن علی بابا سے آپ سورس کرتے ہیں تو یہ بھی ایک سیجر ڈراب شیپنگ چینہ کی ایک ویب سائٹ ہے جس کے طرح آپ پروڈکٹ کو سورس کرتے ہیں لیکن ڈراب شیپ کے لیے سورس کرتے ہیں تو جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے تو آپ نے یہاں پہ سورس کرنا لینا ہے تاکہ جو بھی آپ کی اڈر وغیرہ ہوگا تو وہ یہ خود فلفل کر کے آپ کے کسٹمر تک پہنچا دیں گے آپ کا پروفیٹ جو ہوگا آپ کے سورس میں آ جائے گا اور ان کی جو نیٹ امونٹ ہوگی وہ ان کے پاس آ جائے گی اچھا تو یہ ان کے شیپنگ میتھرڈ ہیں ڈی ایچ ایل جو ہے وہ آفیشل ان کے تین سے سات دن میں کرتا ہے اور ڈیفرنٹ یہ دیکھیں یہ سارے سی جے پیکٹ وغیرہ بھی ہیں جو اس ٹائم میں ڈیلیوری کرتے ہیں تیس دن بھی لگ جاتے ہیں تیس سے پیسٹ دن اور یہ سب ہیں یہ دیکھیں تین سے سات دن بھی ہے یہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کسٹمر کس کو سیلک کرتے ہیں اچھا آپ نے اب پروڈک سے اطراف آ جاتے ہیں کہ آپ نے کون سا پروڈک یہاں پر سیل کرنے ہے اپنی شاپٹ فائی سٹور کے اوپر تو آپ اس پروڈک کو سیلک کریں جس کی سیل جنریٹ ہوگی تو سیل کس پروڈک کی جنریٹ ہوگی اس کی سرچ کرنے کا طریقہ ہے اس کو سرچ کرنے کے لیے آپ نے کوگل یا کچھ ٹولز بائی کرنے پڑتے ہیں یا ہیلیم ٹین وغیرہ یا جنگل سکوٹ تب یا کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سا پروڈکٹ ہے جس کے اوپر اتنی سیل جنریٹ ہو رہی ہے وہ کون سا پروڈکٹ ہے جو پر مند اتنی سیل جنریٹ کر رہے ہیں تو وہ اگر ان کیس آپ میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں کیونکہ میں نے اس کو کہتے ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ وہ میں کر چکا ہوں تو ٹائز کی جو کٹیگری ہے نا اس کٹیگری میں جتنے بھی پروڈکٹ ہیں ان سب کے اوپر سیل جنریٹ ہوتی ہے جو بھی پروڈکٹ ہے کیونکہ میں پرسنلی ان پروڈکٹ کی لسننگ میں نے خود کیوئی اپنے سٹور کے اوپر تو اگر آپ نے کسی بھی پروڈکٹ کی سیل جنریٹ کروانی ہے تو ایک یہ اور ہوم اینڈ کارڈن جو ہے یہ ایک ایسی کٹا گریہ ہے جو ڈیلی بیس سکوے ہر گھر میں یوز ہوتی ہے تو اب فار ایسیمپل ڈائننگ بیئر کی طرف آ جاتے ہیں سوری تو یہ ہمارے پاس اوپن ہو چکا ہے تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں ہم نے لیسٹنگ کیسے کرنی ہے لائک اس پروڈکٹ کو ہم ایسیمپل لے رہے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ان دو فیلڈ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر کے پروڈکٹ کے اوپر لسٹ کر سکتے ہیں یہ ہے فروٹ ڈیش اس کے دیکھیں لسٹنگ گیا رہا ہے اور میٹیگرل سٹون ہے یہ سب کچھ آپ نے یہاں پر چیک کر لینے پروسسنگ ٹیم ایک سے تین دن ہے اور اس کا سارا ویٹ وغیرہ ایٹوزائیڈ اس کی انفارمیشن جو ہے وہ شیپنگ فیز اٹھارہ ڈالر ہے اور اس کی سرویس فیز دو اشاریہ پنتالیس ڈالر تو یہ دیکھیں یہ ساتھ کا ہے اس کی ساری شیپنگ وغیرہ ایٹوزائیڈ یہ چینہ سے ہوگی اور یہ سب یہ دیکھیں پلیٹ فارم شابہ فائی کے اوپر ہم اس کو سیل کریں گے یہ شپ امریکہ میں ہوگا اور اس کی شیپنگ میتھڈ جو اسی جے پیکٹ میں ہوگا اور اس کی ڈسکرپشن وغیرہ بھی سب ہے یہ آپ نے کچھ کپی نہیں کرنا آپ نے یہاں پر لسٹ کا اپشن آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر لسٹ کرنا ہے اور آپ کے اٹومیٹک کے لیے آپ کے شابہ فائی سٹور کے اوپر چلی جائے گی کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا اس کے اوپر آپ نے آتھورائز اس کو کیا ہوا ہوگا تو یہ آتھورائز ہوگا جب تو یہ آپ کا شابہ فائی وہاں تک پہنچ جائے گا یہ ساتھ ڈالر کی ہے جس کے شیپنگ وغیرہ سب کچھ کسٹ ملا کے یہ آپ کو بیس ڈالر یا ایک اس پر لائک آپ میں کر لیتے ہیں یہ ہمارے پچیس ڈالر کا ہے ان کے سیے فار اگرمپل میں آپ کو اتار ہوں یہ پچیس ڈالر کا پروڈکٹ ہے تو اس میں پچیس ڈالر کا پروڈکٹ ہے آپ نے تیس ڈالر یا پینتیس ڈالر میں سیل کرنا ہے بکاوز کہ آپ نے جو مارکٹنگ کرنی ہے آپ کی جو پروفیٹ ہے وہ سب کچھ آپ کا ملا کے آپ کے پاس کو مطلب ایسا سمجھ لے ساتھ سے ڈالر پر پروڈکٹ پر سیل کے اوپر بچ جاتے ہیں تو یہ آپ کا پروفیٹ ہوتے ہیں تو یہ تھا آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک کہ آپ نے سیلز کیسے جنرلیٹ کروانی ہے فیس بک ایڈ منیجمنٹ تو وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آج جو ٹاپک تھا وہ بسیکلی لیسٹنگ کیسے کرنی ہے یہ کون سے پروڈکٹ کو لیسٹ کرنا ہے تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں طبع کے لئے اللہ حافظ